ویلکم ٹو می چینل فرینڈز اس ویڈیو میں ہم اس بائک پر پالس کرنے والے ہیں تو چلیے پالس کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دیکھ لیتے ہیں پہلا فارم کا ٹکڑا لگے گا یہ ٹکڑا آپ چھوٹا سا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اس سے ہم پالس کریں گے اور ایک ہم نے یہ پالس لے لیا ہے جس کی پرائس ماتر دس روپے دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی آٹو پارٹس کی دکان میں آویلیول ہو جاتا ہے کہیں ایسے سیریس سے آپ لے سکتے ہیں اور ایک کپڑے کی ضرورت ہوگی اس کپڑے سے ہم پہلے بائک پر جو ڈشٹ بیٹھی ہوگی اسے اچھی طرح کلین کر لیں گے اس کے بعد ہی پالس کریں گے تو فرینڈز ہماری بائک کلین ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پالس ہے یہ لیکوڈ رہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پالس کو لینا ہے اور بائک پر لگانا ہے اگدم زیادہ نہیں لگانا ہے ہلکہ ہلکہ لگانا ہے اپنی بائک پر انجن میں بھی ہم لگا لیتے ہیں ہم نے اب اس پالس کو پوری بائک پر لگا دیا ہے جہاں جہاں ہمیں پالس کرنا تھا اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو فارم ہے اس سے پوری بائک پر گھزائی کرنا ہے اچھی طرح سے پالس کو پھیلا دیں بائک پر ہلکہ پھلکہ اگر کم رہ جاتا ہے تو اسے آپ سیکنڈ بار میں بھی اچھے سے لگا سکتے ہیں تو دیکھئے کچھ اس طرح آپ اپنی بائک پر پالشنگ کر سکتے ہیں شائننگ آ رہی ہے بائک پر اب دیکھئے اچھی طرح سے گھسائی کر لیں آپ تب ہی آپ کی بائک پر اچھے شائننگ آ پائے گی اور دھیان رہے کہ جب بھی آپ بائک پر پالش کریں تو بائک پہلے اچھے سے دھو لیں یا دھو نئی بھی پا رہے ہیں تو پوچھ لیں تاکہ کوئی بھی ڈش دھول مٹی جمی نہ ہو پائے اس میں کیونکہ شائننگ نہیں آ پاتی ہے برابر اس طرح آپ پالس کریں پالس کرتے سامنے دھیان رہے کہ کہیں نکیلی جگہ تو نہیں ہے نکیلی چیز تو نہیں ہے دیکھ لیں آپ کیونکہ ہم جب پالس کرتے ہیں تیز تیز سے تو دھوکے سے لگ جاتا ہے کوئی چیز جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے دیکھئے کس طرح سے سائننگ آ رہی ہے بائک پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہاں اچھی طرح سے لگا دینا ہے دیکھئے یہ پیر رکھنی کی جگہ جو ہے یہاں پر نہ لگائیں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں لگانے سے اسی طرح ہم سائننسر پر بھی لگا لیں گے دیکھئے ہم نے سائننسر کو پورا کلین کر لیا ہے اور ہلکا ہلکا پہلے یہاں پر پالس لگا دیا تھا آپ چاہیں تو یہ جو فارم کا تکڑا ہے اس پر بھی پالس لے کر اچھے سے لگا سکتے ہیں لیکن اس سے بیٹر یہی ہوگا کہ بائک پر لگا لیں اور اسے فارم کے تکڑے سے گھیسیں فارم پر لینے سے یہ رہتا ہے کہ کبھی کبھی پالس جو ہے سوک جاتا ہے تو فرنڈز اسی طرح آپ پوری بائک پر پالس کر سکتے ہیں دیکھئے بائک پوری پالس ہو گئی ہے پالس ہونے کے بعد کیسی دیکھ رہی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پالس کہاں کہاں نہیں کرنا ہے جیسے کی بریک کیک پیردان ایکسلیٹر کلچ سیٹ جہاں پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور پیر رکھتے ہیں ان جگہوں پر نہیں کرنا ہے تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو فرنڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب ضرور کریں تھینکیو